اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکن ناظرین الحمدللہ آج اسمال حسنہ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور نہایت آریشان اسم الرافع پر بات ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے بلند کر دینے والا بے شک اللہ تعالیٰ خود بہت بلند ہے اور اسی کی مرضی سے کسی کو بلندی یا بڑائی ملتی ہے الرافع کے بنیادی حروفیں را فا اور آ رفع یہ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے بنیادی مفہوم میں شدت تیزی اور ممالغہ بھی پائے جاتا ہے کسی بھی پڑی ہوئی شہر کو اٹھا کر اوپر کرنا ناموری شہرت ذکر بلند کرنا اونچا کرنا پھیلانا یا نمائک کرنے کے زمرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الرافع اللہ تعالیٰ نے خود کو الرافع درجات فرمایا ہے سورہ المومن کی آیت نمبر پنجہ میں ہے جس کا ترجمہ وہ رفع و درجات اور عرش کا مالک ہے ناچنے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الرافع دراصل مرفوع ان اندرجات یعنی وہ بنیادی طور پر اور دنیاوی طور پر بتدریج یا آہستہ آہستہ اس بلند و بالا مقام تک نہیں پہنچا بلکہ وہ ازل سے ہے اور تا عبد نہایت ارفع و آلہ مقام پر فائز ہے اور رہے گا بے شک وہ تدریج اور ارتقاء کی منازل سے بالا تر ہے رفع درجات یعنی وہ نہ صرف خود بلند و بالا مرتبوں پر فائز بالا تر اور بالا دست ہے بلکہ دوسروں کے درجات بلند کرنے پر پوری طرح قادر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کول لیا اس وقت کی کتاب تورات کے بارے میں عمل کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا کہ جلدی سے اس پر عمل کرو اور اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤگے پھر ناظرین اسی صورت کی آیت نمبر ون ٹونٹی سیون میں اللہ تعالیٰ رشاہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسمائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کہتے جاتے تھے کہ اے رب ہماری یہ خدمت قبول فرمالے الرافع کے مفہوم میں کسی کی آواز اور رائے پر اپنی آواز اور رائے کو بلند کرنا یا فائق کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر ٹو میں ہے لا ترفو اسواتکم یعنی حکم ہے کہ اے ایمان والو تم پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو اسی طرح سورہ المجادلہ کی آیت نمبر الیون میں ہے یرفع اللہ اللہزین آمنو یعنی جب میں فل میں کہا جائے کہ کسی کو جگہ دینے کے لئے اٹھو تو اٹھ جائے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور ایمان والوں کے درجات بلند کرے بے شک جو دنیا میں علم حاصل کرتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں ناظرین اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورہ المجادلہ کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفانا لکا ذکر ہم نے تیری عظمت کو تیری لئے بہت بلند کر دیا یعنی قیامت تک تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا ناظرین جبکہ درجات کے ذکر کی بلندی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق سورہ مریم کی آیت نمبر ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفاناہو مکانا علیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات میں بلند ردبے تک پہنچایا اور ناظرین جب صلی اللہ واقعہ کی آیت نمبر تین میں خافضت رافیہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خافضت کے مقابلے میں رافیہ کا ذکر آتا ہے وہاں پر یہ بہت واضح بات ہے کہ رافیہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو بلند مدارج اور مقام پر لے جاتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 158 میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بل رفا اللہ علیہ فرمایا تو اس کے مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر اپنی طرف بلا لیا اور اپنا مقرب بنا لیا یہاں ناظرین یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رافیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلایا لیکن جب ہم کسی جسمانی شہر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ فلاں کی طرف گئی ہے تو اس کا کوئی مقام متعین کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ خدا کو ایک مقام تک محدود کر دینا قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے وہ ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت اسمان حسنہ ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں اور اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے یاد کریں کہتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے کی جو عدمی شب کو آدھی رات کے بعد اٹھ کر سو مرتبہ یا رافع پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے مخلوق سے بینیاز کر دیں گے اور ہر طرح کی خوشحالی اور تمنگری عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ناظرین ہماری اس ویڈیو کو بطور صدقہ جاریہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ و خیر سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین